تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی یہاں پچاس لاکھ ریفیجیز تھے پاکستان میں یہاں کلیشنک آف اور ڈرگز آ گئی تھی یہاں سیکٹیرین گروپس ملٹن گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے اس سے پہلے اور پاکستان تھا افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا پھر ہم نے ان کی مدد کی اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی کیا ملا پاکستان کو اس سے بیس ہرب ڈالر ملا تو جو نقصان پاکستان کا ہوا جو اسی ہزار لوگ ہمارے قربان کیے گئے جو ہمارے فوجوں نے شاہدتیں دیں تو کس لیے ہم نے کیا ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا دھمکی ملی ہمارے گھٹنے گوڑوں میں جانی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کہ ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیز کرتے ہیں ہم پھر جھگ گئے اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی چھوٹی سے الیٹ ہے جن کو پیسے جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بجوا دیتے تھے ان کے بینک اکاونٹس بڑھتے رہے لیکن قوم کو تو نقصان ہوا ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفرکٹ میں پھز جائیں کسی قسم کے انتشار میں پھز جائیں ہمارا ملک تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی بھی مجھے میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز پختون خواہ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے میں بھی اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیوٹیز تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ان کے خلاف ہیں اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک ازاد پاکستان جاتی ہے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو اس کے بعد ان کے لیے ہے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا